اعوی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد وعلا علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ربی زیدن علم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ وطلبات آج ہم اسلامیات لازمی کا جو لیکچر ہے اس میں نماز کے عنوان کو پڑھیں گے جس کا سب سے پہلے لہوی معنی مفہوم بیان کیا جائے گا اس کے بعد قرآن کریم کی روشنی میں نماز کی اہمیت کیا ہے پھر احادیث مبارکہ کی روشنی میں نماز کی اہمیت کیا ہے اس کے بعد پھر نماز کے جو فائد و سمرات ہیں انسانی زندگی پر وہ کیا ہے تو ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز ہے کیا اور اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے اسلام صرف اعتقادات کا نام نہیں بلکہ مکمل نظام عیاد ہے زندگی جینے کا ایک مکمل نظام ہے اسلام نے اپنے پیروکاروں کی روحانی بالیدگی کا خصوصی انتظام کیا ہے روحانی طور پر بھی زندگی جینے کا جو انتظام ہے وہ اسلام نے بہترین اصولوں کے مطابق کیا ہے روحانی ترقی کے لیے مکمل اور جامع نظام عبادات یعنی عبادات کا جو نظام ہے وہ مکمل اور جامع اسلام کا ایک خاصہ ہے جن میں سب سے پہلی عبادت جو ہے وہ نماز ہے اس کے بعد پھر جا کے روزہ ذکات حاجب وغیرہ سارے آتی ہیں یہ ساری کی ساری عبادات ہیں لیکن سب سے پہلی جو عبادت ہے وہ نماز ہے نماز کے مطلق قرآن کریم نے یہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں کہ یہ شرق کی نفی کرتی ہے نماز جو ہے اب شرق کی نفی سے جب تبیر کیا ہے تو قرآن کریم اس کے مطلق کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سورہ الروم میں ارشاد فرماتی ہے واقیم الصلاة ولا تقونو من المشرقین اور نماز قائم رکھو اور مشرقین میں نہ ہو جاؤ یہ تھا آپ نے سمجھ لیا کہ یہ نماز کے مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات فرماری ہے کہ نماز جو ہے یہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک فرق ہے تو آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہیں اسی طریقے سے اب ہم بات کرتے ہیں مانا و مقام کی تو سب سے پہلے نماز کا ہم مانا لیتے ہیں تو جب مانا لیں گے تو سب سے پہلے لوگ بھی مانا لیں گے لوگ بھی مانا یہ ہے کہ نماز کو عربی زبان میں صلاحات کہا جاتا ہے آپ نے پیچھے بھی پڑھا واقعیم السلا آگے جب قرآنی آیات پڑھیں گے تو وہاں پر بھی آپ پڑھیں گے واقعیم السلا اب کے نماز قائم کرو اچھا نماز واقعیم السلا یعنی نماز کو عربی زبان میں صلاحات کہا جاتا ہے جس کا معنی دعا کرنا قریب کرنا کے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کا استلاحی معنی دیکھیں تو استلاحی معنی سے مراد صلاح سے مراد وہ بدنی عبادت یعنی جو ہم جسمانی لحاظ سے عبادت کرتے ہیں جو مقررہ وقت میں مسلمانوں پر یا مومنین پر فرض کی گئی ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی ایک آیت آتی ہے اِنَّ السَّلَاطَ قَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابَ مَوْقُوتَ بے سا جو نماز ہے وہ مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے اب یہ فرض تو کی گئی ہے لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ قرآن پورے قرآن میں اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا یہ تو آپ کو مل لے گا کہ نماز فرض ہے اور یقینی طور پر یہ ایک دفعہ نہیں یہ تقریباً آپ کو سات سو مرتبہ پتا چلے گا کہ قرآن کریم میں یہ الفاظ آئے ہیں تو جس کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ حقیقت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ تم نماز اس طریقے سے پڑھو اس طریقے سے تم سجدہ کرو اس طریقے سے تم اللہ کی بارگاہ میں جھکو اور یہ بھی یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز جو ہے یہ اسلام کا دوسرا اور سب سے اہم ترین رکن ہے کہ حج ہے تو وہ بھی خاص ایام کی عبادت ہے زکاة ہے تو اس پہ بھی خاص مدد کی جو ہے وہ عبادت ہے آگے روزے ہیں تو وہ بھی خاص ایام کے ہیں کہ مطلب سال کے بعد جو ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا اس میں روزے فرض ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی رکھتا ہے تو وہ نفلی روزے ہیں فرضی نہیں ہے لیکن نماز نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دن میں پہنچ مرتبہ دھا کی جاتی ہے اور اس کو اللہ تعالی نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا قائم کرنے کا حکم دیا آئیں اب چلتے ہیں نماز کی اہمیت کی طرف قرآن کریم کی روشنی میں قرآن کریم کی روشنی میں نماز کی اہمیت اب ہم نے اگر نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو وہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کے متعلق تقریباً قرآن کریم میں سات سو مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے اللہ تعالی نے نماز کا ذکر کیا ہے ایسے ہی اگر ہم دیکھیں کہ نماز پڑھنے کا ذکر آیا ہے یا قائم کرنے کا ذکر آیا ہے تو یہ میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ نماز قائم کرنے کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اسی مقامات پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم نماز قائم کرو پڑو کا لفظ نہیں آیا ہے اکیم السلاہ کا لفظ آیا ہے یا یکیمون السلاہ کہ تم نماز قائم کرو قائم کرنے کا لفظ آیا ہے تو قائم کرنا اور پڑھنا پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آج پڑھ لیا کل پڑھ لیں گے پرسوں پڑھ لیں گے کل نہیں پڑھا تو کیا ہو گیا لیکن قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو کسی بھی سکول یا کسی بھی کالج کے اوپر لکھا ہوتا ہے قائم شدہ فلان سن سے فلان تک یعنی انیس سو اسی سے قائم ہے یا جب سے ہے یعنی یہ جو بیلڈنگ ہے یہ جو امارت ہے یہ تقریباً انیس سو اسی سے وجود میں آ چکی ہے اور تب سے لے کر اب تک یہ قائم ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پھر وہ مسلسل پڑھنی ہے یہ نہیں کہ ایک دن پڑھ لی دا دن چھوٹی دا دن پڑھ لی اور پھر درمیان میں تین چار دن چھوٹی کر لی نہیں پڑھنے کا مطلب ہے یہ کہ آج پڑھ لیا کل آرام کریں گے پھر پھر پڑھ لیں گے لیکن قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے قائم کر کے رکھو اس میں تھوڑی سے بھی لیٹ نہ ہو دیر نہ ہو تو اس کے مطلب قرآن کیا فرماتا ہے دیکھئے ذرا اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن کریم میں اشارت فرماتی ہے کل کا لفظ جب بھی بولا جاتا ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات حکم دے رہی ہوتی ہے کہ اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ آپ ہمارے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم رکھیں دیکھیں قائم کا لفظ آرہا ہے اسی طریقے سے ہے نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی روشنی میں جو ہے وہ اس کی نماز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے رکھی ہیں اس کے علاوہ بھی میں اوپر ذکر کر چکا ہوں کہ تقریبا نماز کا جو ذکر آیا ہے وہ سات سو مقامات پر آیا ہے اور نماز قائم کرنے کا جو ذکر ہے وہ تقریبا اسی مقامات پر ہیں تو اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں انت صلاة تنہا ان الفہ شائی والمنکر کے نماز انسان کو بےہیائی اور برائی کی کاموں سے روکتی ہیں اسی طریقے سے اور بھی بہت سی آیات ہیں جنہیں پڑھ کے فتح چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتھ ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دے رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی جو اہمیت ہے وہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں بار بار تقید فرمائی ہے کہ نماز قائم کرو نماز قائم کرو یہ ہماری ہمارا اسلام جو ہے اس کا بنیادی رکن ہے بار بار تقید فرمائی ہے کہ جس کا اندازہ احادیث کو پڑھیں تو پھر لگتا ہے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بڑا اہم جو حصہ ہے ہماری عبادت کا وقرار دیا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السنان الترمزی کی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو سولہ میں کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رأس الامری الاسلام وعمود الصلاة کہ دین کی اصل بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا سر تسلیم خام کر دینا دین کی جو اصل بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے اپنا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں سر تسلیم خام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالی کے احکامات ہیں ان کو مان لینا اور ان پر عمل کرنا وعمود الصلاة اور اس عمارت کا جو ستون ہے وہ نماز ہے جب ہم لوگ کسی ادارے میں پڑھتے ہیں میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھانے لگا ہوں کہ جب ہم کسی ادارے میں پڑھتے ہیں تو سر تسلیم خام سے مراد آپ بات سمجھانے لگا ہوں کہ جیسے جیسے رولز وہاں پر آتے ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر رولز آ گئے ہیں تو پھر ہم ان کو مانیں گے انکار نہیں کر سکتے ایک مثالہ ہم کریں گے بھی انکار تو اس کو ہمارے انکار کرنے کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جو رولز بنے ہیں وہ خراب ہو جائیں نہیں بلکل بھی نہیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ رولز تو چلتے ہی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو مان لینا ان کو مان کے پھر ان کے مطابق بہاں پر رہنا اس ماحول میں زندگی گزارنا یہ ہے سر تسلیم خام کر لینا یعنی ان حکامات کو ان رولز کو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں مان لینا اور ان پر یقین کرتے ہوئے ان پر عمل کرنا اسی طریقے سے دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صلات اماد الدین یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر پوائنٹ سو آٹھ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے اب ستون اوپر بھی آپ نے پڑھا اوپر والی حدیث میں بھی نیچے والی حدیث میں بھی آپ لفظے ستون پڑھ رہے ہیں تو ستون کیا چیز ہے اب دیکھیں ہم ایک مکان بناتے ہیں یا بلڈنگ بناتے ہیں اس کی دیواریں ہم لوگ نہیں رکھتے ہیں ہم لوگ چار ستون کھڑے کرتے ہیں پلر جیسے کہتے ہیں اس کو کھڑا کر کے تو اس کے اوپر ہم چھت ڈال دیتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ ستون ان میں سے ایک ستون چار کناروں میں سے کوئی ایک ستون گر جائے گا تو کیا وہ امارت وہ بلڈنگ وہ جو مکان وہ جو چھت کھڑی ہے اپنی جگہ پر صحیح اختگی کے ساتھ کیا وہ باقی رہے گی نہیں بلکل نہیں تو ستون سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی جو امارت ہے وہ کچھ ستون پر کھڑی ہے اگر ان کو کوئی چھوڑ دے گا تو وہ امارت تو کھڑی رہ گی لیکن وہ خود اس امارت سے گر جائے گا ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ساری اہمیت ہے اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے فائد و سمرات کیا ملتے ہیں تو آئیے ان کو پڑھتے ہیں نماز کے فائد و سمرات ہیں اگر ہم نماز کے فائد یعنی نماز پڑھنے سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کا جو پھل ملتا ہے انسان کو وہ دیکھیں وہ کیا ہے تو وہ کچھ اس طریقے سے ہیں ان میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو قربے خداوندی کا حساس ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا دیکھتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے نہ کہ یہاں پر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جانے کے لئے پیدا کیا ہے اور جب اس کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے تو پھر وہ برے کاموں سے بجتا ہے اپنے آپ کو روکتا ہے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور پیدا کر لیتا ہے جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بان جاتا ہے اسی طریقے سے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بندگی کا احساس کہ نماز سے احساس بندگی پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے حکامات کی تعمیل کرتا ہے یعنی اس کے اندر یہ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کی تعمیل کرتا ہے تو اس طریقے سے انسان جو ہے اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے جو حکامات دیئے ہوئے ہیں ان کا ایک عملی نمونہ بن جاتی ہے ٹھیک ہوگی اب دیکھیں تیسرے نمبر پر ہے جسمانی اور روحانی پاکیزگی دیکھئے جسمانی اور روحانی یہ دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی جب ایک انسان دن میں پانچ مرتبہ اپنے چہرے کو سابون کے ساتھ واش کرے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا رنگ چینج نہیں ہوگا اس کا کلر بدلے گا نہیں تو جب ایک انسان دن میں پانچ مرتبہ وضو کرتا ہے وضو کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کو اپنا معبود سمجھتے ہوئے پہلے ہاتھ اٹھا کر کانو پر کھڑک لے کے جائے گا یا الہ العالمین میرے ہاتھ کھڑے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جب کانو کو ہاتھ لگا لے گا تو ہاتھ لگانے کے بعد پھر وہ اپنے ہاتھ کو بانتا ہے عجزی اور انکساری کے ساتھ اپنا سر نیچے کو جکا لیتا ہے تو جب جکا لیتا ہے تو پھر وضو کرنے کی وجہ سے اس کے جسم جو ہے وہ ہر طرح کی گندگی سے نجاست سے پاک ہو جاتا ہے روحانی پاکیشگی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے کے ساتھ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ ترہ ترہ کے جو گناہ ہیں ان سے دور ہو جاتا ہے ان سے بچ جاتا ہے روحانی جو بیماریاں انسان کو قلبی ہوتی ہیں ان سے پاک ہو جاتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کر کے جو اس کا دل میل سے کالا ہو جاتا ہے گناہوں کی میل سے وہ صاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے اور روحانی شکون پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اسی طریقے سے نمبر چار پہ ہے جی باہمی محبت و جگانگت جب انسان دن میں پانچ مرتبہ اپنے گھر سے نکل کے عبادت کے لیے مسجد میں جائیں گے جب وہاں پر جائیں گے تو سب لوگ اکٹھے کھڑے ہوں گے جب اکٹھے کھڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ملتے ہیں اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں ایک مثال لے لیں کہ آپ کی کلاس ہے آپ کلاس میں آنے سے پہلے کسی کو کوئی بندہ جانتا نہیں تھا چاہے وہ سکول میں جانتے تھے یا کالج میں آ کر جاننے لگیں ان کو ایک دوسرے کا علم ایک دوسرے کی پہچان یہاں پر آ کر ہوئی ہے چاہے وہ سکول لیول کی کلاس ہو یا کالج لیول کی کلاس ہو جب وہ ایک کلاس میں پہنچے ہیں تو کلاس میں رہتے 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 ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اتنا ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کرتے ہیں کہ کلاس فالو ہونا کے ناتے اگر اس کی طرح سے دیکھتا بھی ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی توجہ سے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے ہم لوگ اٹیچ ہو جاتے ہیں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے اگر ہماری کلاس کے مطلعے کو اٹندہ بات کرے تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ خبردار اگر تم نے ہماری کلاس کے بارے میں کو بات کی تو یہ بات ہو رہی ہے کلاس کی لیکن یہاں بات ہو رہی ہے جب نماز پڑھتا ہے انسان پانچ وقت دن میں مسجد میں جاتا ہے تو وہاں پر کھڑے ہونے کی وجہ سے جانے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اندر ان کو ملنے کی وجہ سے بار بار ہاتھ ملانے کی وجہ سے ایک دوسرے سے گھلے ملنے کی وجہ سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ اتفاق و اتحاد کی دولت کو پیدا کرتا ہے اور ان میں محبت و انس پیدا کر دیتا ہے یہ گانگت کا مطلب ہے اتفاق پیدا کر دیتا ہے اسی طریقے سے ہم لوگ دیکھیں نمبر پانچ پہ ہے مساواد کا درس ہے نماز دیکھیں مساواد کا درس دیتی ہے مساواد کا درس کیسے دیتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جمعہ کی نماز عیدین کی نماز اس کے علاوہ پانچ نمازیں ہم سب جاتے ہیں مسجد میں جا کر سب کے سب وہاں پر چودری صاحب بھی وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں ایک عام سادہ سا آدمی بھی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے وزیراعظم بھی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے صدر بھی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور سب کے سب ایک لائن میں کھڑے ہوگے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں شاہر نے کیا خوب کہا ہوا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یعنی محمود بھی اور عیاز یعنی جتنے بھی بڑے بڑے عہدے والوں ہیں وہ بھی اور سادہ لوگ بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے ہیں اور اب کوئی نہ کوئی بندہ رہا ہے نہ کوئی بندہ نواز یعنی ایسا بھی کوئی نہیں ہے کہ جو کسی کے آگے جا کے کھڑا ہوتا ہے جناب مجھے فلان کر دیں اور ایسا بھی کوئی نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں کر دوں گا ٹھیک ہے سب کے سب وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اب آگے دیکھیں نمبر چھے ہے نظم و زبد نظم و زبد کو اگر ہم دیکھیں تو نظم و زبد جب بندہ نماز قائم کرتا ہے دن میں پانچ مرد با جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ اس کے اندر ایک نظم و زبد نظم و زبد پیدا ہو جاتا ہے جب نظم و زبد پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنی زندگی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دن میں پانچ مرتبہ جھکتا ہے جھکنے کے بعد اس کے اندر آجزی اور انکساری کے ساتھ جب جھکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکامات کی پیروی کرتے ہوئے نظم و زبد کا جو ہے وہ عملی مظاہرہ کرتا ہے نظم و زبد کیا ہوتا ہے کہ جو قوانین آپ کے لیے وضع کیے گئے ہیں آپ ان کے اوپر اپنی زندگی کی گزاریں اب اسلام نے جو قوانین ہمارے لیے وضع کیے ہیں نظم و زبد کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ انسان ان قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے ٹھیک ہے جی آگے دیکھیں وقت کی پابندی نمبر سات وقت کی پابندی دیکھیں جب ایک بندہ دن میں پانچ مرتب بسجد میں جا کے ازان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں موزن کی ازان سنتے ہی جتنے بھی نمازی حضرات ہیں اپنے گروں کو چھوڑ دیتے ہیں اب نماز کا ایک وقت مقرر ہے ایک مثال ہے زہر کا وقت ہے تو ازان ہوتی ہے سوا ایک اور جماعت جو ہے وہ ڈیڑھ بجے ہوگی اب ڈیڑھ بجے ہر بندہ جس نے نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ محصد میں ہوتا ہے وہ وقت کی پابندی کے ساتھ وہاں پر ہوتا ہے وقت کی پابندی سے پیچھے نہیں اٹھتا وہ اور جب انسان اپنی عملی زندگی میں وقت کا پابند آگے دیکھئے نمبر آٹھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت دیکھیں آپ اوپر نظم و ضبط کی بات پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے نماز کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درس ملتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک امام کے پیچھے تمام مقتدی کھڑے ہوتے ہیں یعنی سارے نماز پڑھنے والے کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے ایک امام کی اطاعت اور نظم و ضبط اور مساوات تمام چیزوں کا درس مل رہا تھا یعنی ایک امام یعنی نماز میں سارے پیچھے کھڑے ہیں آگے ایک امام ہے ہم سب مسلمان ہیں ہمارا خدا ایک ہے ٹھیک ہے جی اطاعت اور نظم و ضبط ٹھیک ہے اطاعت کیا ہے کہ تم اللہ کے اطاعت کرو اب اطاعت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکامات پیدا کی ہیں فضا کی ہیں ان کو مانو اللہ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو ہم نماز قائم کرتے ہیں اب ان احکامات کی پیروی کرنا یہ ہے نظم و ضبط ایک رول آپ کو دیا جاتا ہے آپ نے صبح ساڑے آٹھ بجے آنا ہے اب ساڑے آٹھ بجے سے پہلے پہلے سب پہنچ جاتے ہیں یا آٹھ بجے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں جب پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا نظم و ضبط کیسا ہے تو آپ وہاں پر بتاتے ہیں جی بہترین ہے کیونکہ ہم سب اپنے وقت پر یہاں پر موجود ہوتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے اپنے وقت کے مطابق نہ آ رہا ہوں لیٹ آ رہا ہوں تو اس سے اللہ تعالی کی اطاعت جو ہے نا وہ بندہ کر سکتا ہے نماز جب اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالی کی اطاعت کرتا ہے اب نمبر دو نو دیکھئے گناہوں سے نجات اور نیکی کی ترگی ملتی ہے جب انسان دن میں پہنچ دفعہ نماز پڑتا ہے قائم کرتا ہے تو بندے کا تذکیہ نفس ہوتا ہے یعنی اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے بچتا ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یکسوئی اور اخلاص کے ساتھ نماز قائم کرتا ہے پڑتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جیسے